دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے سرکولیٹری سسٹم سرکولیٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے چیز سرکولیٹ کر رہی ہوگی کوئی نہ کوئی ایک ہمارے پاس فلویڈ ہوگا وہ فلویڈ باڈی کے اندر موو کر رہا ہوتا ہے اب اس کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ باڈی کے ہر سیل تک جو میٹیریل ہے وہ نہیں پہنچ رہا دیکھیں جو بڑے بڑے انیملز ہیں ان کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو سرفیس ایریا ٹو والیوم ریشو ہے وہ بہت کم ہے یہ دیکھیں یہ پچھلے لیکچر سے آپ اس کو کنٹراسٹ کریں گے یونی سیلولر انیملز ہے میکسیمم سرفیس ایریا ٹو والیوم ریشو لیکن جو ملٹی سیلولر ہیں کمپلیکس انیملز ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے ویری لیٹل ایکسپوزڈ سرفیس ایریا ہے والیوم ریشو ٹھیک ہوگیا باہر کے انوائرمنٹ کے ساتھ ان کا لنک نہیں ہے اور ان کے اندر کیا ہوتا ہے باہر سیمپل ڈیفیوئن تو ڈیفیوئن کے تھرو میٹیریل نہیں جا سکتا کمپلیکس انیملز ہیو ایوالوڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ان دا فارم آف بلڈ ویسکولر سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم کہ بلڈ ویسکولر سسٹم ہے ویسکولر کہتے ہوتے ہیں ٹیوبز کو ٹھیک ہوگیا کہ بلڈ ہے اور ٹیوبز کے اندر موو کر رہا ہے اس کو سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں کریکٹریسٹک کیا ہیں سرکولیٹری سسٹم کی تین چیزیں ہوتی ہیں فلویڈ ہونا چاہیے ایک پمپنگ ڈیوائس ہونی چاہیے تاکہ وہ فلویڈ کو آگے موو کروا سکے اور ٹیوبز ہوں جس کے اندر وہ فلویڈ موو کرے گا سرکولیٹری سسٹم اکاؤنٹس فار ریپیڈ میس فلو آف میٹیریل ریپیڈ مطلب تیزی سے میس فلو بہت بڑی مقدار میں ٹھیک ہو گیا کہ وہ چیز کیا کر رہی ہوتی ہے موو کر رہی ہوتی ہے from one part of the body to the other where diffusion would be too slow جہاں diffusion کی speed بہت زیادہ کم ہے بہت ہی کم ہوتی ہے there are three characteristics of a circulatory system پہلا ہے a circulatory fluid human body کی case میں کیا ہے blood ہوتا ہے a contractile pumping device جو heart ہوتا ہے کہ وہ pump کرے گا which may be the modified blood vessel اور a heart دیکھیں blood vessels modify ہو کر بھی یہ کام کر سکتی ہیں اصل condition کہہ ہے کہ وہ contract کریں contract اور relax کریں گی جس کی وجہ سے pressure generate ہوگا tubes ہوں which can transport the circulatory fluid جو blood ہے to and from cells of the body کہ cells سے heart تک اور heart سے cell تک وہ پہنچاتے ہیں these tubes are the blood vessel ان کو blood vessel کہتے ہیں material must be exchanged between the circulatory fluid and the other body cells کہ material کیا ہوتا ہے exchange کیا جاتا ہے fluid کے درمیان اور body cells کے درمیان ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اس کی دو type ہیں ہمارے پاس ایک کہلاتا ہے open اور دوسرا کیا کہلاتا ہے closed circulatory system ہے اب ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے open circulatory system میں جو blood ہوگا وہ open ہوتا ہے بڑی بڑی cavities ہوتی ہیں خالی جگہ وہاں پر blood پڑا رہتا ہے closed کے اندر کیا ہوگا blood vessels کے اندر move کرتا ہے ہماری body میں کیا ہے closed circulatory system ہے ٹھیک ہو گیا blood vessels میں move کر رہا ہوتا ہے لیکن open circulatory کس کے اندر ہوتا ہے arthropods کے اندر insect کے اندر circulatory system of animals are divided into two main types دو main type ہیں open ہے اور closed ہے open circulatory system دیکھیں it is observed in animals belonging to phylum arthropoda arthropoda کے ہیں insect ہیں یہ phylum ہے آپ نے پڑا ہوتا kingdom phylum class order بغیرہ ایک phylum ہے arthropoda insect جن کو کہتے ہیں اس کی یاگے classes ہیں and phylum moluska یہ دو phylum ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے open circulatory system ہوتا ہے اور کچھ گروپ ہیں proto cardates کے and tunicates کے یہ chapter 10 کے اندر دیو ہیں یہ چیزیں ہم دیکھیں گے closed circulatory system ہے it is observed in animals belonging to annelids ٹھیک ہو گیا اس کے اندر کیا ہے phylum ہے annelida ہے cephalopod molusk ہیں صحیح ہو گیا octopus بغیرہ جس کے اندر آتا ہے achino derm and vertebrate vertebrate کے اندر human آ جاتا ہوتا ہے یہ دونوں ہیں آگے the difference between open circulatory system and closed circulatory system would be clear by studying the comparison between circulatory system of earthworm and cockroach earthworm کا کیا ہے جناب closed ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور cockroach کیا ہے ایک insect نا تو insect کے اندر کیا ہوتا ہے open circulatory system ہوتا ہے arthropod insect کہلاتے ہیں insect میں کہا ہے cockroach جاتا ہے یہ next ہمارے پاس table دیا ہوا ہے جس کے اندر وہ comparison بتاتے دیکھیں closed circulatory system for example earthworm earthworm کا نام کہہ جناب ferritima ہے پہلا پوائنٹ دیکھیں blood always remain in the blood vessel blood کہا رہتا ہے blood vessel کے اندر ہی رہے گا and does not come in direct contact with other cells of the body جو body کے دوسرے cells ہیں اس کے ساتھ direct contact میں نہیں آتا کبھی بھی نہیں کیونکہ وہ blood vessel سے نکلتا ہی نہیں ہے تو contact میں کیسے آتا ہے اب ہے open circulatory system blood does not remain enclosed in the blood vessel and comes in direct contact with the other body cells and baths them اور ان cells کے اوپر سے نیچے سے گزر رہا ہوتا ہے اور ان کو بات کر رہا ہوتا ہے مطلب ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ دیکھیں interconnected system of arteries veins and capillaries present ہے artery vein اور capillary موجود ہوتے ہیں اس کے اندر ایسا سسٹم نہیں ہوتا there are no typical arteries veins and capillaries and for much of the time blood called hemo lymph ان کے blood کو کیا کہتے ہیں hemo lymph کہتے ہوتے ہیں white color کا ہوتا ہے flows in the cavities are sinuses یاد رکھ لینا خالی جگہیں ہوتی ہیں بڑی سی جیسے طلاب ہوتا ہے cavity اور sinus کہتے ہیں sinus کا word اچھی طرح یاد رکھنا ہے اس کا مطلب cavity ہوتا ہے یہ next بھی ہمارے پاس استعمال ہوگا اب body cavity cavity کو کہتے ہیں seal کہتے ہوتے ہیں پیچھے ہم نے لیکچر میں دیکھا تھا aclome یہ دیکھیں plan area میں کہہ ہے silome کا word کہہ ہے cavity کے لیے use ہوتا ہے aclome مطلب without cavity ہے اور ایسے organism کو کہہ کہتے ہیں acylomate کہتے ہوتے ہیں اب body cavity کہہ ہے hemo seal heme کا word use ہوتا ہے blood کے لیے seal کا word cavity کے لیے مطلب ایسی cavity جس کے اندر blood ہے around the visera visera کس کو کہتے ہیں organs کو کہتے ہیں کہ organs کے ارد گرد کیا ہے خالی جگہ ہیں جہاں پر blood موجود ہے peri viseral sinus sinus خالی جگہ viseral مطلب organ peri means ارد گرد تو ایسی cavity کو کہتے ہیں peri viseral sinus cavity around the organs and around the nerve cord تو نرو کے گرد جو ہوگا اس کو کیا کہیں گے peri neural sinus cavity around the nerve cord یا neural system ٹھیک ہوگے نا یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں یہ basic words ہیں latent کے اس کے ویسے confusion ہوتی ہے تیسرا point دیکھیں exchange of nutrient and waste product between blood and tissue یہ کیسے ہوگا جناب wire tissue fluid occur through capillaries capillaries ہوتی ہیں ان کے ثرو کیا ہوتا ہے چیزیں exchange جو رہی ہوتی ہیں اس کے کیسے میں کیا ہوتا نہ یہاں capillaries ہے ہی نہیں تو capillaries کے ثرو ہوتا ہی نہیں ہے exchange of nutrient and waste products between blood and tissue occur when blood directly bath the tissue que جو tissue ہیں وہ directly blood کے ساتھ contact میں ہوتے ہیں تو وہیں سے exchange ہو جاتا material کا number four system also transport gases oxygen and carbon dioxide کے یہاں پر کیا ہوتا ہے gas transport بھی blood کر رہا ہوتا ہے لیکن insect کے اندر ایسا case نہیں ہوتا جو cockroach ہے اس کا اگر آپ دیکھیں گے blood system الگ ہوتا ہے respirator system الگ ہوتا ہے دونوں آپس میں connected نہیں ہوتے مطلب oxygen blood کے اندر جاتی نہیں یہ transport نہیں کر رہا oxygen and carbon excite these gases are transported by tracheal system الگ سے special system ہوتا دیکھیں اس کے blood کا color کیا ہوتا ہے hemos lymph کہلاتا ہے مطلب white color blood ہے جو human ہے اس کا color blood کیا ہوتا ہے red کیوں ہوتا ہے hemoglobin کی وجہ سے hemoglobin کیا کرتی ہے oxygen لے کر جاتی ہے اب دیکھیں cockroach ہے اس کے یہ oxygen لے نہیں جاتے اس لیے ان کو hemoglobin کی ضرورت ہی نہیں ہے جب hemoglobin نہیں ہے تو blood کا color red نہیں ہوگا تو کیا ہوگا blood color white رہے گا ٹھیک ہوگیا number five respiratory pigment hemoglobin is dissolved in blood hemoglobin blood میں موجود ہے nucleated white blood cells are pleasant یہاں پر white blood cells بھی موجود ہیں no respiratory pigment and blood is colorless ٹھیک ہوگی نا کہ hemoglobin یہاں موجود ہی نہیں ہے اس وجہ سے اس کا blood colorless ہے in which nucleated white blood cells float اور اس وجہ اس کا color ہوتا ہے number six ہے this is regarded as most advanced type یہ کہ advanced type evolution جب ہوگا دو چیزیں ہوں گی ایک پرانی ہے اور ایک نہیں ہے مطلب کہ ہے blood تھوڑا سا ہی استعمال کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ بہت زیادہ blood استعمال کرنا پڑے گا یہ پرانا سسٹم ہے اور blood پریشر بھی یہ نہیں رکھتا اب دیکھیں آپ ہرٹ کی ڈسکرائب کرے گا لیٹرل ہرٹ 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 ہیں وہ باڈی کی سائڈ پر ہیں present on the lateral side of esophagus esophagus جو ہے جہاں سے خوراک گزرتی ہے اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں ان سیون آگ لیٹ سیون سیون سے لے کر تھرٹین تک وہاں موجود ہیں دیکھیں آرث وام کیا ہوتا ہے اس کے سیگمنٹ بنے ہوتے ہیں یہ یہاں سے ایسے ایسے سیگمنٹ بنے ہوں گے ٹھیک ہوگے نا تو سیگمنٹ نمبر سیونٹین سے لے کر سیونٹ سے لے کر تھرٹین تک وہاں پر ہرٹ موجود ہوتے ہیں ہرٹ پانپ دا بلڈ فرام ڈارسل ٹو دا وینٹرل بلڈ ویسل اب دیکھیں ڈارسل اور وینٹرل یہ دو ٹرمز نیو آئی ہیں ڈارسل کیا ہوتی ہے بیک والی سائیڈ کمر والی سائیڈ اس کو ڈارسل کہتے ہوتے ہیں اور جو وینٹرل ہوتی ہے یہ فرنٹ والی سائیڈ ہوتی ہے جو ماؤت والی سائیڈ ہے ہیومن کے کیس میں ڈارسل کمر والی سائیڈ ہے وینٹرل کیا ہوتی ہے سامنے والی سینے والی سائیڈ ہوتی ہے تو بلڈ جو ہے وہ کہاں سے جائے گا کمر والی سائیڈ سے فرنٹ والی سینے والی سائیڈ پر جائے گا ٹھیک ہوگیا نا بلڈ ویسلز موو کرتی ہیں کاؤکروچ کے اندر کیا کیس ہے ہرٹ is 13 چیمبر 13 چیمبر ہے ہماری باڈی کے اندر صرف 4 چیمبر ہوتے ہیں کاؤکروچ میں کہا ہے 13 چیمبر ہیں ٹیوبولر ویسل پریزنٹ ان اور کیا ہوتی ہیں ٹیوبز کی فارم میں خالی سیکھے ہیں ویسلز ہیں برتن سے ہیں ٹھیک ہوگی نا مطلب ٹیوب کی فارم میں ہرٹ ہے اس کا جیسے پائپ ہوتا ہے اندہ پیری کارڈیل سائنس دیکھیں پیری مینز اردگرد کارڈیل ہرٹ والا ریجن سائنس خالی جگہ کہ جو خالی جگہ ہے ہرٹ کے اردگرد خالی جگہ وہاں پر یہ کہہ ہے اس کا یہ ٹیوبز موجود ہوتی ہیں اند پلیسڈ ان دا میڈ ڈارسل ریجن میڈ درمیان میں ڈارسل کمر والی سائٹ پر کمر والی سائٹ پر درمیان میں میڈ اور لیٹرل یہ دو اپوزٹ ہیں ڈارسل اور وینٹرل یہ دو اپوزٹ ہیں ڈارسل پیچھے والا وینٹرل سامنے والا میڈ درمیان والا اور لیٹرل سائٹ والا کہ اس کا جو ہارٹ ہے وہ کہاں موجود ہے جناب میڈ ڈارسل ریجن کمر والی سائٹ پر درمیان میں موجود ہے اور اس کے اردگرد بھی کہہ ہے سائنس ہے خالی جگہ ہے بلو ٹرگہ ان ابڈومینل ریجن پیٹ والی سائٹ پر ابڈومین پیٹ والا ریجن ہے وہاں پر ایک سٹرکچر بنا اس کو ٹرگہ کہتے ہیں اس کے نیچے موجود ہوتا ہے on the side of pericardial sinus there are ellery muscle helping in the flow of blood muscles ہیں muscles کیا کرتے ہیں contract اور relax کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ان کی وجہ سے blood کیا کرے گا flow کرے گا دیکھیں پہلے بھی آپ کو پتایا نا کہ یہاں پر جو ہارٹ ہوگا وہ contract کرتا ہوتا ہے muscles ہوتے ہیں اس کے اندر لگے تو cockroach کے اندر کون سے muscle لگے ہوئے ellery muscle لگے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں blood کو flow کرنے میں help کر رہے ہیں each heart chamber chamber بھی خالی جگہ کو کہتے ہیں یہ pericardial جو sinus ہے یہ chamber ہی ہے has a pair of lateral opening the ostea اس کے side پر کہیں opening ہے جہاں سے blood enter ہوتا ہے ostea کے ثروب blood کیا ہوگا enter ہوگا جو blood enter ہوگا اس کو پھر کیا ہوگا یہ ellery muscles pump کریں گے اور پھر وہ آگے پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا heart کہا located ہے mid dorsal region کے اندر موجود ہے یہ دیکھیں next page پر ہمارے پاس diagram بنی ہوئی ہے یہ یہاں پر diagram ہے یہ cockroach کی دیکھیں یہ ellery muscles ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سارے یہ جو sides ہیں تیرہ chamber بنے ہوئے ہیں ہر chamber کیا ہے یہاں muscles لگے ہوئے ہیں وہ muscle heart کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ نیچے tergum ہے terga جو ہے یہ abdominal region ہے یہ aorta ہے ایک بڑی سی vessel ہے جس کے تھوچیز اوپر جائے گی یہ اس کو ہم نے کاٹ کر دکھایا ہوا ہے transverse section ہے ٹھیک ہو گیا کہ ہوریزونٹلی ہم نے کاٹا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا transverse section of cockroach اس کو کہتے ہیں transverse یا horizontal section کہ کسی کو سامنے کھڑا کر کے اس کو ہوریزونٹلی کاٹ کر پھر ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ heart ہے نا یہ heart لکھا ہوا ہے یہ heart کے اردگرد دیکھیں خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ لکھا ہو نا pericardial sinus مطلب heart کے اردگرد کیا ہیں خالی جگہ ہیں ان کو pericardial sinus کہتے ہیں اب یہ یہاں پر درمیان میں یہ والے جو area ہے یہ جو دول آئینے آپ کو کٹھی جاتی ہو نظر آ رہی ہیں یہاں پر organ موجود ہوتے ہیں اس کے side پر دیکھیں یہ کہاں خالی جگہ ہے اس کو کہتا ہے pericardial sinus pericardial sinus pericardial organ sinus خالی جگہ صحیح ہو گیا organ کے اردگرد خالی جگہ ہے یہ dorsal ventral muscle ہیں یہ ventral سامنے والی یہ دیکھیں یہ پورا ہے نا سرکولر فارم میں یہ سامنے والا حصہ ہے یہ پیچھے والا حصہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ mid dorsal region میں heart موجود ہے heart کے ہے mid dorsal region میں پچھلے ہمیں دیکھا ہے heart کے ہے پچھلی side پر ہے dorsal ریمے اور درمیان میں موجود ہے یہ dorsal ventral muscle ہیں مطلب یہاں dorsal سے نکلیں گے اور ventral کی طرف آ رہی ہیں یہ muscles ہیں یہاں پر دیکھیں یہ nerve cord ہے صحیح ہو گیا nerve اور اس کے اردگرد خالی جگہ ہے اس خالی جگہ کو اس نے کہنا نام دیا پیری نیورل سائنس ایسی خالی جگہ جس جو کہہ ہے nerve کے اردگرد ہے اور یہ ventral سامنے والا حصہ ہے ڈائیافرام ڈائیافرام ventral سامنے والا ڈorsal کے ہے پیچھے والا mid درمیان والا lateral کے ہے side والا یاد رکھ لینا دیکھیں نمبر ایٹ ہے there are three main longitude nally lengthwise کے ہیں running blood vessel blood vessel ہیں تین earthworm کے اندر ایک ڈارسل ہے ایک ventral ہے اور ایک sub-neural ہے دیکھیں یہاں پر اس نے location دی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس earthworm دیا ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ventral ہے یہ اس کی نیچے والی side جو ہے جو زمین کے ساتھ لگی ہوگی وہ ventral ہے ٹھیک ہو گیا نا اور یہ جو اس کے opposite side ہے وہ کیا ہے ڈارسل ہے یہ دیکھیں یہ blood vessel وہ show کر آ رہا ہے یہ blood vessel جاری ہے یہ کیا کہا ہے ڈارسل blood vessel ہے ٹھیک ہو گیا ventral کے نیچے ایک اور vessel ہے اس کو کہتے ہیں sub-neural blood vessel neural کیا ہے یہاں سے ایک neural cord جا رہی ہے مطلب نروس سسٹم کا ایک حصہ جا رہا ہے اس کے یہ نیچے موجود ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں sub-neural blood vessel ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ blood کیسے move کرتا ہے ڈارسل blood vessel سے یہاں جائے گا blood اس طرف move کر رہا ہے صحیح front کی طرف جا رہا ہے mouth کی طرف یہ heart لگے ہوئے ہیں یہ blood کو pump کریں گے یہ نیچے کی طرف آ جائے گا اور ادھر ventral سے یہ اس طرح گھوم کر یہ blood اس طرح اوپر سے گھوم کر یہ نیچے سے ادھر واپس جائے گا دیکھیں which are interconnected یہ تین vessels ہیں ڈارسل ventral اور sub-neural which are inter-connected through capillaries and commissural vessel یہاں پر commissural vessels موجود ہیں یہ یہاں پر دیو ہیں یہ دیکھیں commissural blood vessel یہ دیکھیں یہ dorsal ہے اوپر والی یہ connect کر رہی ہیں نیچے sub-neural کے ساتھ ٹھیک ہوگی نا کہ یہ vessels ایسی ہیں جو دونوں vessels کو آپس میں connect کر رہی ہیں اور capillaries بھی بہت ساری موجود ہوتی جو ان کو connect کرتی ہیں اور cockroach والی سائٹ پر کہہ ہے number 8 portion of tubular dorsal vessel tubular مطلب tube کی طرح dorsal means جو dorsal سائٹ پر ہے کمر والی سائٹ پر وہ کیا کرتی ہے which extends in the thoracic جو thoracic سینے والی سائٹ پر جاتی ہے and head region is called aorta یہ دیکھیں یہ cockroach دیا ہوا ہے یہ ellery مسئل ہے یہاں سے blood pump ہوگا یہ aorta ہے یہ بڑی سی vessel ہے یہ لے کر جا رہی ہے اوپر head کی طرف یہ اوپر کیا ہے جناب head ہے اور thoracic region ہے ٹھیک ہوگی یہ نیچے کے ہے سارا abdomen region ہے ٹھیک ہوگی نیچے region میں ہی tergum موجود ہے tergum جو تھا تو یہ blood یہاں سے pump ہو کر یہ سارا یہ سارا یہاں thoracic region ہے اور اوپر head region ہے ایوٹا وہاں پر لے کر جا رہی ہے it opens anteriorly in the hemoseal of the head جو head ہے اس کے اندر ایک خالی جگہ ہے hemoseal ہے seal خالی جگہ hem mean اس کے اندر blood رہتا ہے ٹھیک ہو blood پایا جاتا ہے تو ہر کیونکہ اس کے اندر ساری cavities ہوتی ہیں جو cockroach ہے تو head کے اندر اس کی ایک cavity ہے اس کو hemoseal کہتے ہیں by funnel shape opening اس کی shape کیا ہے funnel کی طرح ہے جو filter میں use ہو رہی ہوتی ہے funnel اس طرح کی shape ہے نیچ دیکھیں نمبر 9 last ہے the dorsal vessel collects blood from the 14th segment backward جو پیچھے ہے dorsal vessel کا وہاں سے blood لے گی یہ دیکھیں یہ ہے نا یہ اس کے segment ہے یہ 7 سے لے کر 13 تک تھا نا تو یہ پیچھے سے ایک cavity ہے جو 14 ہے وہاں سے کیا ہوگا blood اوپر کی طرف جائے دور چینل یہ کیا کر رہی ہے چیزوں کو distribute کر رہی ہے and sends its blood to the heart and anterior end of the body anterior کیا ہوتا ہے پہلے والا شروع والا سامنے والا ٹھیک ہو گیا جہاں mouth ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں anterior end یہ والا اس کا anterior end ہے یہ پیچھے والا کیا ہے posterior end ہوگا تو کیا کرتی ہے dorsal blood vessel anterior end کی طرف بھیج رہی ہے ventral vessel is the chief distributing vessel with the backward flow یہ نیچے والی ventral vessel ہے یہ کیا کرتی ہے backward flow کر رہی ہے پیچھے کی طرف blood کو distribute کرے گی the sub neural vessel is collecting vessel یہ blood کو collect کرتی ہے and the flow of کرتی ہے sub neural dorsal کے ساتھ connected ہے یہ commercial blood vessels ہیں کاؤکروچ میں کہ ہے the flow of blood from heart to aorta اس میں blood کا flow کہاں سے ہے heart سے aorta کی طرف جائے گا وہاں سے hemose in head پیچھے ہم نے دیکھا نا یہ دیکھیں یہ lary muscle ہے heart 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 سے blood نکلا ایوٹا میں ایوٹا سے کہاں جائے head کے اندر موجود ہے ہیموسیل موجود ہے خالی جگہ ہے ہیموسیل cavity ہے جہاں blood پاہ جاتا ہے وہاں پر جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا to perivisoral sinus head کے اندر heart سے کہاں کیسے نکلتا ہے ایوٹا کے ثروب باہر نکلے گا